بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العراب آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو چھے یہ آج کا ہمارا سبق ہے پیچھے چھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا اور وہ سب ایک ایک رکو میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا اب آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کا تقریباً سورت کے آخر تک یہ لمبا سلسلہ ہے جو اب چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بیجا اور یہ جلیل القدر پیغمبر ہے جو رسول ہے نامی گرامی ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے اور ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل یہ چونکہ زیادہ دوکے باز اور فراد کرنے والے ہیں اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تذکرہ بھی انہی کا کیا اس لئے اللہ اس کو سمہ کے ساتھ بیانت کرتا ہے ثُمَّ بَعَسْنَا مِن بَعْدِهِمْ یہ جی پیچھے جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ان سب کے بعد پھر ہم نے بیجا کس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَا تَرَبْ فِرْعَوْنَ کے وَمَلَئِهِ اور اس کے درباریوں کے جو دربار میں بیٹنے والا ظاہری بات عام آدمی نہیں ہوتا جو دربار میں بیٹا ہوتا ہے وہ امینے ہوتا ہے امپیے ہوتا ہے یا بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وَمَلَئِهِ اور ان کے جو سردارانِ قوم ہے فَظَلَمُوا فَظُلَمْ قِيَا انہوں نے بِهَا بِآیَاتِنَا ہماری کس کے ساتھ تک ہاز امیر کا مرجع یہ آیات ہے فَانْظُرْ فَظَدْ دیکھ لیجئے کئی فَقَانَ آقِبَا کیسے ہوا انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا یہ تو ایک گویا کہ ہیڈنگ لگا دیئے پورا نقشہ پیش کر دی اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوات پھر ان کا انکار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی طرف سے دلائل دلائل کے بعد پھر اللہ کا عذاب کون کون سے عذاب آئے اور کیسے کیسے انہوں نے معافیہ مانگی وہ آگے اس کے بعد وَقَالَ مُوسیٰ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون اب درباریوں کو نہیں پکارا براہ راس جو سب سے بڑا ہے اس کو پکارا اور جب بڑے کو پکارا جاتا ہے تو نیچے ماتحت سارے اس کے اندر آجاتے ہیں یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول رسول پیامبر بیجا ہوا مِن رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے حقیق علا جب انہوں نے کہا انی رسول مِن رب العالمین تو سامنے والوں کا جواب ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ واضح ہے انہوں نے کہا کہ تم تو جھوڑ بول رہے ہو اور تم جو دعویٰ کر رہے ہو تم اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمارے حقیق علا میری یہ شان ہے میرے لئے مناسب ہے یہ اللہ اقول علی اللہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اقول یہ کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر اللہ بالحق مگر کس کے سچ بات یعنی کیونکہ میں نبی ہوں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور نبی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے یہ حقیق بمانہ ہے جدیر ہوتا ہے اور جدیر کے معنی ہوتا ہے لائق مناسب یہ اس کے معنی ہے جس کو آپ ثابت بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے معنی ہے لفظ حقیق کے قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ اور میں لائیہ ہوں تمہارے پاس بِبَيِّنَةٍ دلیل مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَأَرْسِلْ پَسْتُوْ بَيْجْ مَعِيَّ میرے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو یہ بنی اسرائیل اصل وطن تو ان کا پلسطین ہے مصر آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں کی سلطنت ملی حکومت ملی یہاں احدہ ملا تو ان کے بھائی سارے ادھر آگئے اور جنہ پھر وحی کے ہو کے رہ گئے لیکن جب فرعون کا دور آیا تو ان کو وہاں جو بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا اور غلام بنا کر ان پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھ سو سال بعد اور حضرت یوسف علیہ السلام سے چار سو سال کے بعد کا کیا ہے واقعہ ہے تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بیج دیتا کہ ہم جائیں اپنے وطن میں جو فلسطین کا ہے قَالَ قَافِرْعُونَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِعَایَتٍ اگر تم لائے ہو کوئی نشانی فَأْتِ بِهَا تو لے آو ہا اس نشانی کو اِنْ كُنْتَ اگر ہو تم من السَّادِقِينَ سچوں میں سے آگے آیات ہے فَأَلْقَعَصَاهُ فَأِذَا هِيَا صُعُبَانٌ مُبِينَ وَنَزَعَيَدَهُ فَأِذَا هِيَا بَيْضَاءٌ لِلنَّازِرِينَ پر آگے نشانات بتائے ہیں یہاں تک جنہ آج کا ہمارا سواق ثُمَّ پِر بَعَثْنَ ہم نے بیجا مِنْ بَعْدِهِمْ اُن کے بعد سے یعنی جتنے انبیاء علیہم الصلاة والسلام تھے کس کو موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْحَوْنَ تَرَبْ فِرْحون کے وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداران کے یہ فرحون نام نہیں فرحون یہ لقب ہے وہاں کے بادشاہ کا جیسے روم کے والے کو کسرا کہتے تھے ایران والے کو قیسر کہتے تھے حبشا والے کو نجاشی کہتے تھے ان میں سے کوئی بھی نام نہیں ہندوستان والے کو راجہ کہتے تھے یہ ان میں سے کوئی بھی نام نہیں یہ عہدے سارے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو فرحون ہے جس کا نام رامسیس آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور نام بھی آتے ہیں لیکن رامسیس سب سے زیادہ آتا ہے کہ اس وقت اس کا نام رامسیس تک سرداران قوم کہ فظلم بیہا پس ظلم کیا بیہا بیہا بی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ اور آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے آیات کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ آیات کا انکار کیا جائے یا انکار تو نہ کیا جائے چھوٹا ظلم یہ ہے کہ انکار تو نہ کیا جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے فنظر پس دیکھ لیں آپ اے مخاطب کی ف کیسیں کانا ہوا عاقبت المفسدین فساد کرنے ولوں کا انجام وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول پیامبر بیجا ہوا یا رسول من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے حقیق علا مناسب ہے میرے لیے لائق ہے میرے لیے موسیٰ اللہ اقول یہ کہ نہیں اقول میں کہوں علی اللہ اللہ پر اللہ مگر حق میں اللہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا یہ میرے لائق ہے یہ میرا میرا سٹیٹس یہی ہے میرا مقام یہی ہے قد جئتو کم تحقیق جئتو اور بے کے ساتھ لائا ہوں میں کم تمہارے پاس بے بینا تے بینا نشانے میر رب بے کم تمہارے رب کی طرف سے دیکھو یہ نہیں کہا میر رب بنا بلکہ کہا میر رب بے کم ان پر چھوٹ لگائیے کہ بھئی تمہارا رب ہے تمہیں پھالتا ہے تمہارا تمہیں رزق دیتا ہے کیونکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم احلا اور اس کے ماننے والے مانتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا رب ہے تو جس کے پاس سے میں آیا ہوں جہاں سے نشانیاں میں لے کے آیا ہوں رب تمہارا حقیقت میں بے 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 تو معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو قال ان کنتا کہا فرعون نے ان کنتا اگر تو جئتا لایا باقے ساتھ آیا نشانے فَأْتِ بِي اَتِ بِي یہ بھی با کے ساتھ اس کا ترجمہ پس لے آو ہا اسے یعنی اس نشانی کو ان کنتا کی طرف فَزَلَمُوا بِهَا پس انہوں نے بھی ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا فَانْزُرُ پس دیکھو کئی فکا نعاقبت المفسدین کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسَى کَهَا مُوسَى صلی اللہ وَالسلام نَيَا فِرْعَونَ اَيْ فِرْعَونَ اِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے حقیق مناسب ہے میرے لئے لائق ہے میرے لئے اللہ اقول یہ کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر اِلَّا الحق مگر سچ بات قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةِمْ مِن رَبِّكُمْ تحقیق میں لائا ہوں دلیل تمہارے رب کی طرف سے پس بیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کَا فِرْعَونَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَایا اگر تُو لائا ہے نشانی فَاقْتِ بِآا تُلِيَا اُسْكُو اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تُو اس بات میں سچا ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتی